قومی اسیمبلی میں منظور کردہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش سینٹ نے بل قائمہ کمیٹی کو بھیجا قائمہ کمیٹی برائے دفاع نے بھی بل متفقہ طور پر منظور کر لیا کل سینٹ سے منظور ہونے کے بعد قانون بن جائے گا شیئرمند صادق سنجرانی کی زیر صدارت سینٹ کا اجلاس ہوا جس میں قومی اسیمبلی میں منظور کردہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل سینٹ میں پیش کیا گیا وزیر پارلیمانی امور آزم سواتی نے بل ایوان میں پیش کیا تب اسیس ایکٹ ترمیمی بل پیش ہونے کے بعد شیئرمند سینٹ نے بلس قائمہ کمیٹی کو بھیجوا دیے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کا ان کیمرہ اجلاس ہوا جس میں آرمی ایکٹ ائر فورس اور نیوی ایکٹ ترمیم بل اتفاق کے رائے سے منظور کر لیا گیا آرمی ایکٹ ترمیمی بل بودھ کو سینٹ سے منظور ہونے کا امکان ہے وزیر دفاع پرویز خٹک نے کہا کہ بل سینٹ سے بھی منظور ہو جائے گا کسی جماعت کی طرف سے کوئی ترامیم پیش نہیں کی گئیں سینٹ میں بھی وہی جماعتیں ہیں جو قومی اسیمبلی میں تھیں آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے مطابق آرمی چیف کو زیادہ سے زیادہ تین سال کی توسی دی جا سکے گی وزیر آزم اس سے کم مدت کی سفارش بھی کر سکتے ہیں جبکہ تائناتی دوبارہ تائناتی یا توسی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کی جا سکے گی